اکثر ہم نے لوگوں کو یہ کہتے سنائے کہ یار وقت بڑا جلدی گزر رہا ہے بلکل پتہ ہی نہیں چل رہا یا یہ کہتے ہیں کہ ابھی لگتا ہے جیسے کل ہی ہم نے نیو ویئر سیلیبریٹ کیا تھا اور ابھی سال اتنے جلدی گزر گیا ہے تو اس کی پیچھے کہانی کیا ہے اور سیکالوجی کیا ہے اس بات میں کہ وقت کیوں اتنے جلدی گزرتا ہے جس اس عبد الرحمان اور آپ دیکھیں سٹوڈنٹس ٹائری تو ڈیر ویورز ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کو ہم کیسے پرسیو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا تارولی دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی رفتار کو آیا کہ روکنا مشکل ہے لیکن کیا ہم اس کو تھوڑا بہت لگام ڈال سکتے ہیں یعنی اس کو سٹریچ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس پہ ہم تھوڑا سا غور کریں گے اگر ہم وقت کو تھوڑا سا انیلائز کریں تو وقت کو ہم ریلیٹیولی پرسیو کرتے ہیں اپنی عمر کے ساتھ جس طرح اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ لیٹس اے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ کی پانچ سال کی عمر ہے اگر ہم اس بلوک کو کنسیڈر کریں تو ایک بلوک فار ایزامپل آپ کا ون ایئر ہے تو یہ فائف ایئرز آپ کی اگر عمر ہے تو اس میں جب ایک سال زندگی کا ایڈ ہوتا ہے یعنی چار کے بعد جب پانچ سال آتا ہے تو وہ آپ کی پوری عمر کا تقریباً بیس فیصد بنتا ہے تو اس کو ہم جب پرسیو کرتے تو بیس فیصد اچھے خاصا لینٹھ ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وقت جو ہے کافی ایک سال تو کافی بڑا ہوتا ہے لیکن جب یہی چیز ہم بڑے ہوتے ہیں عمر ہماری بڑھ جاتی ہے ہم تیس چالیس پچاس کے ہو جاتے ہیں لیٹس اے جب ہم پچاس کے ہوتے ہیں تو یہ جو وقت کی جو لینٹھ ہے ایک سال کی جو لینٹھ ہے وہ کم ہمیں دکھائی دیتی ہے یعنی ہم پرسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید وقت بڑا جلدی گزر رہے ہیں تو وہ جو ایک فریکشن ہے اگر ہم پچاس سال کا بندے کیلئے اگر ہم ایک سال کی فریکشن کو دیکھیں اس کی لینٹھ کو جب وہ پرسیو کر رہے ہیں تو وہ تقریباً پچاس سال میں ایک سال تقریباً جو ہے وہ بنتا ہے تو وہ ظاہر ایک فریکشن کم ہوتا جاتا ہے اگر اس کو ہم ادر وی راؤن دیکھیں تو اگر ہم ایک فیٹ کو ایک میٹر کے اندر اگر ہم فیٹ کو کنسیڈر کریں کہ کتنا ہے تو اس کی لینٹھ جو ہے وہ اچھی خاصی بنتی ہے ہم کہتے ہیں کہ چلو میٹر اگر اتنا ہے تو اس کے اندر فیٹ جو ہے وہ اتنا بن رہے ہیں لیکن اگر میں کلومیٹر میں ایک فیٹ کو کنسیڈر کروں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فریکشن بہت کم ہو جائے گا سیم اس کیس وید آر جو ہے ہمارے جو وقت گزر رہا ہے اس کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری لائف کے ساتھ جو فریکشن ہمارے ایک سال کا بنتا ہے تو وہ سیمیلرلی اگر ہم دنوں کو دیکھیں ہفتوں کو دیکھیں یا گھنٹوں کو دیکھیں تو اس کو بھی اسی تناظر میں جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اب بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے جلدی اس کو اس کی پیچھے کہا وجہ کیا ہے ایک تو ہم یہ کہیں ایک تیوری ہے جو کہ ویلین جیمز صاحب نے دی تھی جو کہ سیکالوجسٹ ہے کہ ہم پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اپنی عمر کے حساب سے چیزوں کو اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی اس میں شامل ہیں اب اگر ہم نے جس طرح بچپن کی ایکزامپل دی کہ ہم جب پانچ سال تک ہوتے ہیں تو ہمارے لئے سال بھی بڑا لگتا ہے دن بھی بڑا لگتا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نئے نئے تجربات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لائف میں ہم پہلی بار چلنا سیکھ لیتے ہیں پہلی بار بولنا سیکھ لیتے ہیں جب پہلی بار گھر سے باہر نکلتے ہیں تو چیزوں کو نئے نہیں چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں تو وہ ٹائم بڑا سٹریچ ہوتا جاتا ہے لیکن جیسے جیسے ہم وارکنگ لائف میں آتے ہیں بڑے ہوتے جاتے ہیں سکول کالجز یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں اس کے بعد پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں تو ہمارے ایک سیم لیول آف روٹین بن جاتی ہے یا تو ڈیلی انیورسٹی جانا یا اگر پروفیشنل لائف میں ہے تو ڈیلی ایک ہی طرح کی جواب کی نوعیت کا ہونا تو وہ چیزیں جیسے ایک دوسری کے ساتھ اور لائپ ہو رہی ہے تو آپ کی کوئی نئی میمری ڈیویلپ نہیں ہو رہی ہوتی لہٰذا آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پھر جو وقت ہے وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت جلدی شاید گزر رہے ہیں دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹائم کو منیج نہیں کر پاتے ہم اوور برڈن کر لیتے ہیں خود کو ہماری جو روٹین ہوتی ہے ہم ایک ہی وقت میں بہت سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں ہمارا سکیجول بہت بیزی ہوتا ہے ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں بہت سے اور چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہماری اوپر ایک پریشر پڑتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وقت بڑی جلدی سے گزر رہے ہیں ہمارے پاس سے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہم اگر موجودہ حال میں رہیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس پہ فوکس کریں تو ہمیں اس چیز کا احساس ختم ہو جائے گا فر ایک زمپل اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ جب نارملی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ تین چار قسم کی سٹوریز اس کے ذہن میں چل رہی ہیں کہ میں نے یہ کام بھی کرنا ہے میں نے اس کو یہ جواب دینا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو وہ کھانا ایسے کھا رہے ہوتے ہیں نہ اس کو ٹیسٹ سے کوئی سرکار ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے بس پیٹ برنی کی بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ فوکس کریں کھانے پہ ہر نوالے پہ فوکس کریں اس کے اندر آپ کو مختلف ٹیسٹس فیل ہوں گے تو آپ کو ایک فیل ہوگا کہ آپ واقعی جو ہے وہ ٹائم کو ایٹلائز ہو رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے اور آپ کو کھانے کا بھی مزہ آئے گا سیم اس کیس پید نماز جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر ہم وہی نماز اگر ہم دس منٹ میں پڑھتے ہیں لیکن ہم فوکس ہو کے پڑھتے ہیں بہت سے چیزوں کو ذہن میں نہیں لاتے تو جب ہم فارغ ہوتے ہیں نماز سے تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ہم نے کوئی عبادت کی ہے ہم نے کوئی کرنامہ سارا انجام دیا ہے اور ہمیں ایک اتمنان سا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نماز پہ بیس منٹ لگاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا دماغ یہ ہے کہ ان دیٹ ٹائم آپ تین چار چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے مسائل کو اور اس پہ سوچی جا رہے ہیں تو آپ نماز ختم کر لیتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا دیورنگ نماز اور آپ کو وہ سٹیسفیکشن بھی نہیں فیل ہوتی ہے سو آپ جو کام کر رہے ہیں اسی پہ فوکس کریں سو اس کو وقت کو لگام لگانا تو ویسے مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ آپ پرسپشن اپنی چینج کر سکتے ہو اس کو یوٹلائز کر کے سو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنے سکیجول کو زیادہ ٹائٹ نہ رکھیں ٹھیک ہے چیزوں کو ڈیوائیڈ کریں اور اسی فریکشن کے اندر ان چیزوں کو اہستہ اہستہ کر کے حل کرنے کی کوشش کریں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنے وقت کو بہترین رکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ارلی مارننگ اٹھیں ٹھیک ہے صبح جلدی اٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو تینیور ہے دن کا وہ بڑھ جاتا ہے جس میں آپ بہت سے کام کو نمٹا لیتے ہیں یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں آپ ارلی مارننگ اٹھیں گے تو آپ کے پاس وہ جو دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس کو ہم وقت سے کنسیڈر کریں گے تو وہ آپ کو لینٹی مل جاتا ہے اب اگر آپ تین چار گھنٹے لیٹ اٹھتے ہیں صبح فارئیزمپل صبح پانچ بجے ہوتی وار آپ گیارہ بجے اٹھتے ہیں تو آپ ایک اچھا خاصا فریکشن دن کا لوس کر جاتے ہیں لہٰذا پھر آپ کے پاس ایک ٹائم کا پریشر آپ کی اوپر بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ نے بہت سے کاموں کو نمٹانا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی اوپر وقت کا پریشر آتا ہے پھر آپ کہتے ہو تو یار وقت میں برکت ہی نہیں رہی وقت اتنا جلدی گزر رہا ہے کہ میرا کوئی کام جو ہے وہ سمٹنے کا نام نہیں لے رہے ہوتے دوسرا اہم چیز یہ ہے کہ رات کے وقت آپ اپنے پورے دن کی تیمین کو کیلکولیٹ کریں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا دوستوں کے ساتھ بیٹھیں پورے دن کے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں ٹھیک ہے اور نئے نئے تجربات لے کر آئیں زندگی میں یہ نہیں کہ ایک ہی روٹین میں چلی جا رہے چلی جا رہے چلی جا رہے ایسا نہیں ہے اپنے ریسٹورنٹ ویزٹ کریں ٹرپس ارینج کریں اپنے لئے فیملی ٹرپس ہوں نئے کام کرنا سیکھیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوں گی آپ کی نئی نئی میموریز ڈیویلپ ہوں گی جو کہ آپ کے وقت کے جو ایک پرسپشن ہے اس کو مزید سٹریچ کرے گی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو پہ آپ سے ملکات ہوتی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تیل دین اللہ حافظ